دوستو جب بھی کوئی کرائم کرتا ہے تو اسے اس دیش کے قانون کے حساب سے سزا دی جاتی ہے ویسے تو آپ نے بہت سی یونک پنشمنٹس کے بارے میں سنا ہوگا لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اتحاس میں دی جانے والی کچھ سب سے خطرناک پنشمنٹس کے بارے میں بتاؤں گا تو چلیے آپ کے قیمتی وقت کا دھیان رکھتے ہوئے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو فلائنگ دوستو اتحاس میں دی جانے والی اس پنشمنٹ کے بارے میں جان کر آپ کے رنگٹے کھڑے ہو جائیں گے یہ پنشمنٹ آشور حاشر پار ٹو نام کا بادشاہ مجرموں کو دیا کرتا تھا اس پنشمنٹ کے لیے بادشاہ کے پاس اسپیشل قسائی ہوتے تھے جو کی مجرموں کے شریر سے ساری اسکن اتارتے تھے سب سے پہلے جرم کرنے والے کو کسی چیز میں بان دیا جاتا تھا اور پھر بہت دھاردار نائف کا استعمال کر کے پورے شریر سے اسکن کو اتارا جاتا تھا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس دوران اس شخص کے چہرے کی اسکن کو بھی اتارا جاتا تھا کسائی اس بات کا دھیان رکھتے تھے کہ اسکن اتارتے ہوئے وہ شخص مرے نہیں اور زیادہ کھون بھی نہ نکلے جس وجہ سے وہ بہت سعودھانی کے ساتھ کام کرتے تھے جس سے کی کوئی بھی رکھ نہ کٹے اور جب اس کے پورے شریر سے اسکن کو اتار لیتے تھے تو اس کے بعد اسے ایسے حال میں دھوک میں لٹکا دیا جاتا تھا جس کے بعد چار پانچ دن میں مجرم تڑپ تڑپ کر مر جاتا تھا چائنیز وارٹر پنشمنٹ دوستو چائنہ اور اسپین میں دی جانے والی اس پنشمنٹ سے مجرم کو ٹارچر کرتے تھے اس میں قیدی کو لٹا کر بان دیتے تھے اور اس کے ماتھے کے ایک خاص حصے پر تھنڈے پانی کے کتروں کو کئی گھنٹوں تک دھیرے دھیرے گرائے جاتا تھا بتایا جاتا ہے کہ مجرم کو اس دوران ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کے ماتھے میں اس جگہ پر پانی کے کترے سراغ بنا رہے ہوں اور ایسے حال میں مجرم پاگل ہونے لگتا تھا اس ٹارچر کو ففٹین اور سکسٹین سینچری میں دیا جاتا تھا اور اس سمیہ پر اس ٹارچر کو دینے کے لیے وارٹر ٹارچر سیلس بنے ہوئے تھے ہیٹ کراشر یہ پنشمنٹ اسپین میں دی جاتی تھی جس میں اس ڈیوائس کا استعمال کرتے تھے مجرم کو اس ٹول پر بیٹھال کر بان دیتے تھے اور پھر اس کے سر کو اس ڈیوائس میں فکس کرتے تھے جس کے بعد اس میں لگے ایک سکریو کو گھمایا جاتا تھا جس سے ڈیوائس انسان کے سر کو پریس کرتا تھا اور ایسا کرتے کرتے انسان کا سر کرش ہو جاتا تھا اس دوران سب سے پہلے انسان کے دار ٹوٹتے تھے پھر انسان کی آکھیں نکل جاتی تھیں اور آخیر میں انسان کا دماغ سر سے نکل جاتا تھا یہ پنیشمنٹ کئی گھنٹوں تک دی جاتی تھی اور آخیر میں انسان کی بہت دردناک موت ہو جاتی تھی ہیری ٹیکس فارک دوستو فارک کے شیپ کی اس میٹل ڈیوائس سے مجرموں کو ٹورچر کیا جاتا تھا اس ڈیوائس میں موجود بیٹھ کے ذریعے اسے مجرم کے گلے میں کچھ اس طرح سے بان دیا جاتا تھا کہ یہ اس کے چن اور گردن کے نیچے کے حصے میں چوبنے لگتی تھی اس دوران وہ انسان سو بھی نہیں سکتا تھا اور ذرا سی حرکت کرنے پر یہ ڈیوائس اس کے شریر میں دھسنا شروع ہو جاتی تھی اور نہ ہی مجرم کو کچھ ہانے پینے کے لیے دیتے تھے یہ سزا اتحاس میں دی جانے والی سب سے سلو ٹورچر میں سے ایک تھی اس رنگٹے کھڑے کر دینے والی سزا کو سن 1478 سے لے کر 1834 تک USA میں دیا جاتا رہا ایمیورمنٹ دوستو اس سزا کو کئی طرح سے دیا جاتا تھا اس میں مجرم کو کئی قید کر دیتے تھے اور اسی میں اس کی موت ہو جاتی تھی اس میں انسان کو دیوار کے اندر چنوا دیا جاتا تھا اور دیوار میں بس ایک چھوٹے سے ہول کو رکھتے تھے جس سے کی مجرم سانس لے سکے کچھ دن بینہ کچھ کھائے پیئے وہ انسان اس کے اندر ہی تڑپ تڑپ کر مر جاتا تھا اس کے علاوہ کئی بار تو ایسا بھی کیا گیا کہ انسان کو زندہ دفنا دیتے تھے اور کبھی کبھی انسان کو لکڑی کے ایک باکس میں بند کر دیا جاتا تھا جس میں صرف ایک چھوٹا سا ہول ہوتا تھا وائلٹ روم پنشمنٹ دوستو یہ ایک بہت ویڈ پنشمنٹ ہے اس سزا میں مجرم کو سفید کپڑے پہنا کر ایک ایسے کمرے میں اکیلے رکھا جاتا ہے جس میں موجود ہر ایک چیز سفید رنگ کی ہوتی ہے فلور دیوارے چھت باتروم اور اس کے علاوہ کھانا بھی سفید برتن میں ہی دیا جاتا ہے اور کھانے میں صرف ابلے ہوئے چاول ہی دیتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ اس کے اندر ایک کھڑکی بھی نہیں ہوتی اور ساتھ ہی ساتھ یہ روم ساؤنڈ پروف بھی ہوتا ہے جس وجہ سے باہر کی کوئی بھی آواز اندر نہیں آتی ایسے میں قیدی کا بہت برا حال ہونے لگتا ہے اور وہ پہشان ہو کر پاگل ہونا شروع ہو جاتا ہے اس ٹارچر کو دے کر مجرموں سے اسی راست کے بارے میں پتا لگوایا جاتا ہے دوستو آج کی اس ویڈیویں بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کریے گا تھانکس